موسیقی 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 فارم میں ہوم ایڈوانٹیج بھی ہے آپ دیکھئے فوٹبال میچ میں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ آپ کو پیکٹ سٹیڈیم ملے تو پوری حوصلہ افضائی کرنے کے لیے درشک بھی آ رہے ہیں اور ایک اچھا کانٹیکسٹ ہونے کے حالانکہ پہلا حاف جس طرح سے رہا ہے کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ دوسرے حاف میں کیونکہ اس ٹونامنٹ میں ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ سیکنڈ ہاف جو ہوتا ہے وہ زیادہ اگریسیو دونوں ٹیم میں کھیلتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہاں بھارت کا خاتہ کھلے گا اور بھارتی ٹیم کوئیت کی خلاف فائنل کھیلے گی جی بالکل اور آپ نے بانگلہ دیش کا ذکر کیا بانگلہ دیش بھی سیمی فینل میں پہنچتا کا مقابلہ کوئیت کے ساتھ تھا اور کوئیت نے بانگلہ دیش کو ایک شنے سے ہرا کر فائنل میں پرویش کر لیا ہے عبداللہ البلوشی نے اتک سمے کے پہلے ہاف کی سماعتی سے ٹھیک پہلے گول کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دی فائنل منگلوار کو بانگلورو میں ہی کھیلے جائے گا یعنی کہ کوئیت فائنل پہنچ چکا ہے بھارت اگر یہ میچ جیتا ہے تو فائنل میں کوئیت کے ساتھ کھیلے گا اور کوئیت کے ساتھ بھارت نے اپنا انتیم لیگ میچ کھیلا تھا جس میں ایک ایک سے ڈراؤ رہا تھا جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا تھا اور بڑا ایکشن پیکڈ ڈراما بلکل ایکشن پیکڈ تھانکس ٹو اور کوچ کی ہمیں ہر میچ میں چاہے وہ پاکستان کا میچ ہو چاہے وہ کوئیت کا میچ ہو پورا میلو ڈراما سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کھیل میں اس طرح کا فلیور جو ہوتا ہے وہ اس کو اور رومانچک بنا دیتا ہے جی بالکل فوٹبال اسی طرح کا گیم ہے جس میں سارے کے سارے کپ ہوا تھا جس میں بھارتی ٹیم بھی گئی تھی اور حالانکہ وہ ناک آٹ کے لئے کالیفائی نہیں کر پائے اپنے گروپ میں اس کو انتیم لیگ میچ میں جاپان کے ساتھ کھلنا پڑا اٹھ چار سو میچ جیتا تھا اور جاپان کی ٹیم نے بھارتی فوٹبال کی جو یہ ٹیم تھی جونئر ٹیم تھی اس کے اس پردشن پر آپ کیا ٹپنی کریں گے جی دیکھیں بھارت میں آپ جب سے یہ ایک لیگس آئی ہے آئی ایسل شروع ہوا ہے اور ایج گروپ کے جو ٹونیمنٹس ہیں اس میں بھی جس طرح کے کھلاڑی اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں تو ایک بڑا سا براڈ پول تیار ہو گیا ہے بھارتی فوٹبال کے پاس بھی چاہے ہم دیکھیں فیفا رنکی میں سوکے آس پاس ہیں کافی سمیسے ایک بار سوکے اندر بھی گئے تھے تو مجھے لگتا ہے اور پورا سپورٹ سٹاف آپ دیکھئے کوچ دیکھئے وہ جس مائنڈسٹ کے ساتھ آتے ہیں پورا وہ یوروپین مائنڈسٹ لے کے آیا ہے تو وہ جیسے کرکٹ میں ہم باز بول کی بات کرتے ہیں ویسے فوٹبال میں جو آکرامک تھا جو اگریشن بھارتی فوٹبال میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے ایک نئی چیز ہے اور آگے بھویش اجول نظر آتا ہے اور اب بات ایتلیکس کی بھارت کے نیرہ چوپڑا نے لوسانے ڈائیمنڈ لیگ ایتلیکس کی بھالا فینک سپردھا میں سونڈ پدک جیت لیا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ آلمفک چیمپئن نیرہ چوپڑا نے چوٹ کے بعد شاندار وافسی کرتے ہوئے 87.66 میٹر کی دوری تک بھالا فینکر خطاب جیتا انہوں نے اس ورش مائی میں دوہا ڈائیمنڈ لیگ میں بھی سونڈ پدک حاصل کیا تھا سپردھا کا رجت پدک جرمنی کے جولین وربر نے جیتا انہوں نے 87.03 میٹر کی دوری تک بھالا فینکر چیک گھن راجے کے جیکب ورڈیچ تیسرے ستان پر رہے مائیلاؤں کی 100 میٹر دوڑ کا خطاب آئیوری کوس کی میری جوش لوہ نے جیتا انہوں نے 10.88 سیکنڈ کا سمیں لیا برٹین کی ڈیریل نیٹا دوسرے ستان پر رہی جرمنی کی جینا لوکین کیمپر نے کان سے پدک حاصل کیا پوروشوں کی 1500 میٹر دوڑ میں نوروے کے جیکب انجے بریٹسن نے سوانڈ پدک جیتا انہوں نے 3.28.72 سیکنڈ کا سمیں نکال کر پہلا اسثان حاصل کیا ایتھیوپیا کے لامیچہ گرما نے رجت پدک جیتا برٹین کے جوش کیر کان سے پدک جیتنے میں سفل رہے انجم آلم سپورٹس سکین بلکل اور نیرچ چوپڑا کا جو ایک لے ہے جو انہوں نے پکڑی ہے اولمپکس کے بات سے وہ لگاتار ان بڑے ٹونومنٹس میں بھی دکھ رہی ہے دیکھیں اولمپکس کے بات سے نہیں آپ جونئر لیول پہ بھی ان کا پرفارمنس دیکھئے وہ جونئر لیول پہ بھی چیمپئن رہ چکے ہیں اور ٹوکیو اولمپک میں تو خیر انہوں نے اتحاس رچا ہی تھا اور یہاں پر خاص طور پر دوہار ڈائیمنڈ لیگ جو ہے لوسانے لیک جو اس کا ہے ڈائیمنڈ لیگ کافی پریسٹیجس ٹونومنٹ ہے ایتلیٹکس میں اور پچھلے ایک مہینے سے چاہے وہ ایف بی کے کھیل ہو چاہے وہ پاو نورمی کھیل ہو جو فنلینڈ میں ہوتے ہیں دونوں سے باہر رہے تھے نیراج اور بڑے ایک کوششن مارکس تھا کہ وہ کیسے واپسی کریں گے کیا ان کا پریسٹیجن ہوگا حالانکہ 90 میٹر کا جو ایک بیریر ہے وہ پار نہیں کر پائے یہاں پر بھی اس کا انہوں نے کھیت بھی چیتایا اور جو ان کا سروششٹ نیجی سکور ہے 88.94 وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائے لیکن آپ اس ٹونامنٹ میں فیلڈ دیکھئے جاکوب والیڈ اینڈرسن پیٹرز اور جولین ویبر اتنے بڑے بڑے سارے اولمپک میڈلیسٹ ویشو چیمپینشپ پدک ویجیتا سب کے بیچ میں ایک کہاوت ہے نا کہ اب شیش پر پہنچنا آسان ہوتا ہے لیکن وہاں پر بنے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جس طرح کی گزب کی کنزسٹنسی نیرت چوپڑا نے دکھائی ہے پورا ان کا جو فوکس ہے وہ ویشو چیمپینشپ پر ہے جو ابھی اس اگلے مہینے ہونے والی ہے اس کے علاوہ پیریس اولمپک ہے تو اسی دشاں میں ان کی تیاریاں چل رہی ہیں اور پہلا ان کا جو تھو تھا وہ فاؤل ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرا تیسرا چوتھا تھو میں بھی سروشش پردرشن نہیں رہا جبکہ عام طور پر وہ پہلے یا دوسرے تھو میں ہی کلیر کر لیتے ہیں کہ میڈل ان کے نام ہونا ہے یہاں انہوں نے پانچوے تھو میں وہ کلیر کر آ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ تھوڑا سا انہوں نے بعد میں بولا بھی کہ یہ میرا سروششش نہیں ہے مجھے اور بہتر کرنا ہے تو وہ لگاتار اس میں لگے ہوئے ہیں شاید جو چوٹ کے بعد انہوں نے باپسی کر رہے تھے اس کا بھی ایک فرق تھوڑا سا ان کی پرفارمنس پر بھی رہا ہوگا اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وشو چیمپینشپ میں وہ بھاگ لیں گے انہوں نے سپچ کر دیا ہے کہ ہمیں بھر دیئے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں اور اب اگلی خبر کی طرف چلیں گے ایتلیٹکس کے بعد سیدھا چلتے ہیں کرکٹ کی طرف اور دلیف ٹروفی کرکٹ پرتیوگیتہ کے سمی فائنل مقابلے تیہ ہو گئے ہیں پہلا سمی فائنل اندرپردیش کے علور میں پششن شیطر مدھک شیطر کے بیچ کھیلا جائے گا دوسرا سمی فائنل بینگلورو میں دکشن شیطر اور اترک شیطر کے بیچ ہوگا دونوں سمی فائنل پانچ جولائی سے شروع ہوں گے کل اللور میں کارٹر فائنل میں مدھک شیطر نے پوری کشیطر پر ایک سو ستر رن سے جیت درچی جبکہ بینگلورو میں اترک شیطر نے پوری اترک شیطر کو پانچ سو گیارہ رن سے ہر آیا ایک ریپورٹ اترک شیطر نے دلیپ ٹروفی کے کارٹر فائنل میں چار دن کے اپنے دب دبے کو انجام تک پہنچاتے ہوئے پورواتر کشیطر کو پانچ سو گیارہ رن کی کراری شکست دی جیت کے لیے چھ سو چھانسٹ رن کے لقشہ کا پیچھا کرتے ہوئے پورواتر کشیطر کی دوسری پاری ایک سو چاوون رن پر سمٹ گئی اترک شیطر کے لیے پلکھٹ نارنگ نے چار اور نشانت سندھو نے دو وکیٹ لیے نشانت نے پہلی پاری میں ایک سو پچاس رن بنائے تھے اور انہیں پلیئر آف دو میچ چنا گیا منیشہ خننا سپورٹس کین بزر لارڈز میں ایشز کرکٹ شنکھلا کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن آسٹریلہ نے دوسری پاری میں تاجہ سامچار ملنے تک نو وکیٹ پر دو سو انہتر رن بنائے تھے اسمان خواجہ ستتر رن بنائے اور سٹیون سمیت نے چونتیس رن بنائے پہلی پاری کے آدھار پر آسٹریلہ کو اکیانوے رن کی بڑت حاصل ہوئی تھی اس طرح آسٹریلہ کی کل بڑت تیم سو ساٹھ رن کی ہو گئی ہے آسٹریلہ نے پہلی پاری میں چار سو سولہ رن بنائے جواب میں انگلینڈ نے پہلی پاری میں تین سو پچیس رن بنائے تھے دو سو ساٹھ رن کے بڑت حاصل ہو چکی ہے انتیم وکٹ اس ہمیں کریس پر ہے اور دوسرا سیشن ابھی چل رہا ہے یعنی کہ ایک سیشن کا گیم اور ہے اور کل تین سیشن کے گیمز اور ہوں گے اور کل ملا کر لگ بھگ لگ بھگ تین سو ستر کے آسپاس یا چار سو کے آسپاس یہ ٹارگٹ رہنے والا ہے تو پہلے ٹیسٹ میچ کی طرح دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی کیا انگلینڈ کے لیے کچھ اچھے خبر نہیں آنے والی دیکھیں مشکل تو ہے انگلینڈ نے جو انٹرٹیننگ کرکٹ کی رن نیتی اپنائی ہوئی ہے اور جو باز بال جس کو کہتے ہیں کہ برینڈن میکولم اور بین سٹوکز کا جو فلسفہ ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں مجھے لگتا ہے اتنا کامیاب نہیں کیونکہ پانچ دن تک آپ کو کھیلنا ہے ایک سیشن کا کھیل نہیں ہے آپ کو روز کے تین سیشن اور پانچ دن کے پندرہ سیشن نکالنا ہے تو پہلے ٹیسٹ میں تو بوری طرح سے اوور ایکسائٹڈ ہو کر جو ڈیکلیریشن بھی کی اور ہار گئے اس کے بعد کافی حالوچنا اس کی ہو رہی تھی حالانکہ یہاں گین بازوں نے مجھے لگتا ہے کچھ سنبھالنے کی کوشش کی آپ جو شٹنگ اولی روبنسن اور جیمس انڈرسن اور سٹوارڈ براڈ نے بھی آسٹریلیا کو دو سو چوسٹ رن پہ نو وکیٹ ابھی تک چٹکا لیا ہے تو یہ پہلے سطر میں جو لنچ کے پہلے کا سطر ہوا اس میں تین وکیٹ نکال لے تھے تو یہاں پر واپسی کی ایک کوشش ہے اور ایک طرح سے ریوائیو کی ہے انہوں نے انگلینڈ کی امیدیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ کے جو بلے باز ایک خاص طور پر کپتان بین سٹوکز کی ذمہ داری ہوگی تو یہاں آخری دن کا آج مجھے لگتا ہے ایک وکیٹ بچہ ہے وہ شایر ابھی تیسرے سطر سے پہلے ہی اگر نکلتا ہے تو آخری سطر کا کھیل اور کل کا پورا دن ہے تو اگر وہ چاہیں تو کرکٹ میں تو کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اور انگلینڈ نے بڑے بڑے اسمبھو کام کر دکھا ہے لیکن دوسری طرف آسٹریلیا کی بھی پوری یہی زور ہوگا آسٹریلیا گیندباز ہوگا کیونکہ دیکھیں اکتیس سال سے وہ لوگ انگلینڈ میں ایشز جیتے نہیں ہیں اور پورا ایک ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی ارادے سے آئے ہیں کہ اس جنگس کو ہم کو اس بار توڑنا ہے وہ کام کرنا ہے جو رکی پونٹنگ اور مایکل کلاک کی ٹیم نہیں کر پائی ہے تو ایک پورا موٹیویٹیڈ ہے ٹیم اس دشا میں تو اس کے گیندباز آخری سطر میں ایک دو وکیٹ چٹکا کر ضرور کوشش کریں گے کہ دبابے اور جب دو زیرو سے لیڈ ہو گئی پھر تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہو جائے گا اور نیتھن لیون چندہ کے بات یہ ہے کہ نیتھن لیون حالا کی بیٹنگ کلنے کلیز پر آ چکے ہیں اور ان کی جو چوڑ تھی تو گیندبازی میں شاید یہاں پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے آسٹریلیا کی اور اگر اور انگلینڈ کی گیندبازی کی بات کرتے سٹروارڈ براڈ ابھی تک تین اور جو سٹنگ تتھا اولی روبنسن دو دو وکیٹ لے چکے ہیں اور بربنگم میں پہلا ٹیس دو وکیٹ سے جیتنے کے بعد آسٹریلیا نے پانچ میشو کی شنکلہ میں ایک شونیا کی بڑت بنائی ہوئی ہے ویشو چیمپینشپ کے کان سے پتک ویجیتا مکہ باز دیپاک بھوریا اور نشاندیو چین کے ہانگ جاؤں میں ہونے والے ایشائی کھیلوں کی بھارتے مکہ بازی ٹیم میں جگہ بنانے میں سفل رہے ہیں اور مہلا کچھ بار کے بات کریں تو ویشو چیمپینشپ کی کان سے پتک ویجیتا پروین ہڈڈا ریشپنٹ کھیلوں کی کان سے پتک ویجیتا جیسمن لمبوریا ارندیتی چودری اور پیتی پاوار بھی سٹار باکسر نکر زرین اور لگلینا بورگوہن کے ساتھ مہلا ٹیم میں شامل ہیں فاکسن شیف میں آپ سے جانا چاہیں گے کہ جو سیلیکشن ہے مکہ بازی ٹیم میں اس کا کیا کرائٹیریا دیکھیں ایک بار اس بار کچھ نیا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ دو تین سبتہ تک ایک پورا معاینہ کرتے ہیں پردرشن پر پورا اقلن کیا جاتا ہے اور پھر جو کھلائروں کے بیچ میں آپس میں مقابلے ہوتے ہیں اس کے آدھار پر یہ ٹیم چونے گئی ہے تو امید فنگھال کا نام اس میں نظر نہیں آ رہا ہے اور ادھر بوپال میں چھٹی یووار مہلا راکشو مکہ بازی چیمپنشپ میں ایشن جونئر چیمپنن نکتہ چند اور کیرتی نے اپنے اپنے بھار برگوں کے فائنل میں پرویش کر لیا ہے بہرحال سمیں نہیں ہے کہ اس پر اور دوسری خیل خبروں پر اور اپنے مہمان کے ساتھ ہم چرچہ جاری رکھیں شتاؤں آج ہم نے آمنسط کیا تھا مونا پارسارتی کو مونا اپنے سمیں نکالا سٹوڈیو میں ہم سے باتچیت کی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ بہرحال مجھے یعنی کی ہمارتو کانپال اور سپورٹس گین کی پوری ٹیم کو دیجئے ارموتی نمسکار